جماعت اسلامی منز کی منصفی پریس کانفرنس کیا مکشہ مددے تھے آج میں؟ چار مددے خاص طور سے آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے ہائلائٹ کیا ہیں پہلا مددہ تو یو پی میں خاص طور سے جو دلیت محلاؤں پر اتیاشار کے گھٹنائیں پچھلے دنوں بڑی تعداد میں سامنے آئی ہیں اس پر ہم نے چنتہ وقت کی ہے اور اس پر ہم نے کہا ہے کہ مجرموں کو وقت پر سزائیں نہیں ملتی سخت سزائیں نہیں ملتی اور خاص طور سے مجرمین اگر آلہ ذات کے ہوں طاقتور ہوں اور مظلوم کمزور ہو تو انصاف ملنا اور مشکل ہو جاتا ہے تو یو پی میں پچھلے دنوں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اور پولیس بجائے پیڑت لوگوں کو نیائے دیرانے کے اس نیائے مجرموں اور جو جرم کرنے والے اپرادی لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے یا ان کو بچاتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ایسی گھٹنائیں پورے دیش میں ہو رہی ہیں لیکن یو پی اس وقت سب سے آگے ہیں ایس سی اور ایس ٹی کے خلاف کرائم کے معاملے میں پچھلی رپورٹیں بھی یہ بتا رہی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یو پی سرکار کو خاص طور سے اور پوری دیش کی دوسری سرکاروں کو اس طرف دیان دینا چاہیے کہ ایسی ایس ٹی اور کمزور طبقوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے اس پر خاص توجہ دے اور ان کی مدد کرے اس ریلیز میں فاسٹ ایک پورٹ کی بات کی گئی ہے جو اپراد ہے کمیر اپراد ہو رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی فاسٹ ایک پورٹ کی بات کی گئی تھی نیر پیجہ کے بعد بھی لیکن لگتار اپنات بڑھ رہے ہیں اور آپ کی ریپورٹ میں جو ڈیٹا ہے اس سے پتہ چلے لائے کہ یہ دس پرسنٹ تیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے کیا سمبھو ہے یہ فاسٹ ایک پورٹ کی بات کی بلکل سمبھو ہے اسی لئے ہم نے سجاؤ بھی دیا ہے اسی ایس ٹی کے معاملات میں تو خاص پروویجن بھی رکھے گئے ہیں ٹائم بھی دیا گیا ہے ساٹھ دن میں یہ ہوگا ساٹھ دن میں یہ ہوگا ساٹھ دن میں پھر یہ کاروائی مکمل ہوگی لیکن اس کو اس کو بھی کسی نے کسی طرح سے منپولیٹ کر لیا جاتا ہے لیکن جو سی ایس ٹی کے علاوہ اور لوگوں پر جو کمزور طبقات پر جو ظلم جاتی ہوتی ہیں ان کے لئے کوئی ایسے خانون نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کے لئے فاسٹ ٹریک قانون ہو عدالتیں ہو اور وہاں تیزی سے سنوائی ہو اور جلدی معاملات کو نپٹائے جائے تاکہ انصاف جلدی ملے ایک سوال بیہار یہ مینیفیسٹو پبلک کی طرف سے جماعت اسلامی ہند اور دوسری اور جماعتوں کی طرف سے مل کر یونائٹیڈلی سنیوک تروپ سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں وہی بنیادی باتیں کہی گئی ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے اور سیکلر لوگ سیاست میں آگے آنے چاہیے اور وہ لوگ جو کنسٹیوشن کا اترام کرتے ہیں ڈیموکریسی کا اترام کرتے ہیں ان لوگوں کو لائے جانا چاہیے اور جو لوگ آپسی پریم اور صدبہ اور آپسی بھائی چارے کو مضبوط کرتے ہیں ایسے لوگوں کو حکومت میں لائے جانا چاہیے اور جو لوگ نفرت فیلاتے ہیں اور فاسس راستے پر اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں ان کو حکومت سے دور رکھا جانا چاہیے اور اچھے کردار اور اچھے اخلاق کے لوگوں کو ترجیح دی جانی چاہیے سیاست میں ان اصولوں کی بنیاد پر اور اس ملک کی جو حکومت ہے اس کو ایک ویلفیر اسٹیٹ ہے کلیان کاری راجعہ کی جو ہماری پرکلپنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کمزوروں کی مدد کرے گریبوں کی مدد کرے اور سوشل ویلفیر کی سکیمیں روزگار اور ایکانومی ان تمام مددوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی ہٹ درمی اور زد کو چھوڑے اور عوام کی آواز کو سنے یہ قانون جو لایا گیا ہے یہ دستور کے آئین کے سمیدان کے خلاف ہے اور اس سے ملک میں ناغریکوں کے درمیان بھید بھاؤ پیدا ہوتا ہے دوریاں پیدا ہوتی ہیں نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اس کو راجنیتی اور سیاست کے لئے استعمال کرنے کی جو کوشش پارٹیاں کر رہی ہیں اس کو روکا جانا چاہیے تو ابھی بھی ہم سرکار سے یہی کہتے ہیں کہ وہ سیے اور این آر سی کے مددے کو ایک راجنیتی ختیار بنا کر اور اس کی بنیاد پر ناغریکوں کے درمیان دوریاں پیدا کر کے نفرت فیلا کر اس سیاست کو اور اس ملک کو غلط راہوں پر نہ لے جائیں اور اپنی غلطی جو ہوئی ہے ان سے اس غلطی کو صداریں اور سی اے کو جلدی واپس لیں اگر آہ سی اے این آر سی کو لاغو کرنے کی کوشش دوبارہ حکومت کرتی ہے تو اس ملک میں اس کا ویرود ہوگا اور ویرود کیا گیا پہلے بھی اور اگر پھر کوئی کوشش ہوگی تو اس کا اس تب تک ویرود کیا جائے گا جب تک کہ اس کو واپس نہیں لے لیا جاتا